لیکن شکر ضرور کرے کہ رب العزت نے جیسا بنایا ہے سب سے بہتن بنایا ہے جدید دور میں گولے اور کارے کی بڑی زیادہ تمیزیں لوگوں کو کھڑی نات اور چپی نات کی بڑی زیادہ تمیزیں آنکھوں کے رنگ سے لوگ ہیں جسے کی تمیز اور عزت اور فخر کرنے اسی طرح چال ڈھال وال جو اللہ رب العزت نے دیئے جس کی بنانے میں میرا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے نہ میری کوئی خصوصیت میں جیسا ہوں اس نے میری کیا خصوصیتیں بتائیے مجھے اللہ نے پیدا کیا میں اسی طرح پیدا ہوا جیسا مجھے پیدا کیا بیسٹ بنایا جیسا آپ کو پیدا کیا بیسٹ بنایا اللہ نے فعل لگی خلقہ فسووا اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر سالم بنا دیا مطلب جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا صحیح سالم استعمال کرتے ہیں جیسا ہمارے لئے تھا جو پرفیکٹ تھا جو ہمارے لئے سب سے اچھا تھا تمام مخلوقات کو جانوروں کو بھی جیسا بہتر سمجھا مشلیوں کو بھی کیری مکونوں کو بھی اور تمام چیزوں کو اور انسانوں کو بھی جیسا بہتر سمجھا سنی اور سالم بنا دیا تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر خوش ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میرے لی ایسا مجھے پسند کیا نہ کہ آج کل کا جو محول چل رہا ہے خوبصورتی کے نام پر کلر کے نام پر کمپلیکشن کے نام پر شیپس کے نام پر ایسی ناک ہو ایسا کان ہو تمہارے کان کو آگے کی طرف آجا رہے تمہارے پیسے کی طرف چلے گئے ان کا لمبا ہے ان کا چپتا ہے ساروں کے لیے جو چیزیں ملی وہ پرسکت ہے یاد رکی ساروں کے لیے جو چیزیں ملی وہ پرسکت ہے یاد رکی اور بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے یاد رکی بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر کان کا کام سننا ہے سننا ہے تو اس سے کیا کہتا چیزوں کو جمع کرنا ہے مطلب اگر ساؤن ویف دارے تو آئے چکرائے اندر جائے اللہ رب العزت نے اس کو ریسپٹر کی جسی بنایا ہے وہ ہے جیسا شیپ میں کچھ چیزوں کو ریسیب کرتا ہے آپ آسمان سے سٹلائٹ سے ریسیب کرنا چاہتے ہیں آپ کے ریسیور کے نیچے چھتریاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ جو ویف دارے اس پر چکراتے ہیں پھر وہ ریسیور پر جاتے ہیں اور وہ اس کو لے کر آپ کو ریلے دیتا ہے تو دیکھیں آپ کان کا شید بھی جیسا اس کو چاہیے تھا وہ پر تک ہے اپنے آپ نے کہ وہ ایسا ہے کہ واقعے میں ایک ریسیپٹر کے جیسا ہے اس کا شید چیزیں آئے تکرا ہے تکرا کے اندر جائے ہر چیز کو آنک آپ کو جیسی بہتر ہونا چاہیے جیسی بہتر ہونا چاہیے تھے وہ ایسی آنک جیدی گی آپ کو بلتے ہیں کہ آنک بڑی ہوتی تو بہت اچھا رہتا تھا آنک کے چھوٹا ہے یہ کتنا چھوٹا ہے باقی چہرے کی مقابلے میں لیکن اگر یہ بڑی ہوتی تو آپ کی چہرے پہ میری چہرے بھی سوٹ بھی نہیں کرتی تو جانوروں کو دیکھیں آپ چہرہ چھوٹا اور آنک کے بڑی ہوتی کتنے بدنما دیکھتے ہیں نور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا پرپیکٹ بنایا یہ آنک کے ایک مخصوص شیب یہ آنک کے ایسا آرگن ہے باڈی کا جو ڈائریکٹ ہوا سے ریاکٹ کرتا ہے ڈائریکٹ انوارمنٹ سے ریاکٹ کرتا ہے باقی تمام آرگن دیکھیں چھپے ہوئے ہیں کان کے اوپر کا حصہ خالی ریسیب کرتا ہے تو اس کے اندر ریسپٹر جو سنتے ہیں آواز کو کنورٹ کرتے ہو اندر ہیں دھکیے ہوئے ہیں زبان کو دیکھتے آپ یہ کھولے تو وہ آگی آتی ورنہ وہ بھی اترا سے دھکی ہوئے ہیں لیکن آنک کے ایک ایسا آرگن ہے جو ڈائریک انوارمنٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہے باقی سب چھپے دل گردہ ہر چیز چھپی ہے تو جب یہ انٹریکٹ ڈائریکٹ کرتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پلکیے بنائی کانٹینیوز کی اوپر نیچے آکے جیسا آپ کی کار کے وائپر صاف کرتے رہتے ہیں گلاس کو کانٹینیوز نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے تو وہ صفائی چالو ہے صفائی چالو ہے بغیر پانی کے بغیر کوئی ریٹرجن ڈالے کے بغیر کسی محنت کیے کے بغیر کسی سوچے اور سنجھے کے مطابع وہ آٹومیٹک جب اس کا کام ہو گیا نیچے آنا ہے اور اوپر شل جانا ہے اور آنک کے اندراللہ صاحب علیت میں ایسے جس کو ہم کہیں گے مادے بنائے ہیں کیونکہ یہ ایسا اوریانل جو ڈائریکٹ سامنے ہوتا ہے کہ سائنٹیفیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ آنک میں جو پانی آتا ہے اس کا ایک بند گلاس میں ڈال دیا ہے تو وہ پورے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بند کافی ہو جاتا ہے پور انفیکشنز کو ختم کرنے تو گویا آنکھ چونکہ ڈائریکلی انوائرمنٹ سے ریاکٹ کر رہی ہے مطلب انوائرمنٹ کے اندر ہے تو اس کی صفائی بھی کنٹینس ہو رہی ہے تو ہر آرگن ہر چیز یاد رکھے اب یہ الگ بات ہے کہ انسان فساد کریٹ کرتا ہے اس میں بیلنس کریٹ کرتا اپنی منمانی کر کے نہیں میں پرفیکٹ نہیں ہوں نہیں ایسا نہیں ہوں ایسا ہونا چاہیے تھا یہ بہت غلط بات ہے تو اللہ نے جیسا چاہا پیدا کیا اور ہمیں سوار دیا چھیک تھاک بنا دیا سالم بنا دیا چونکا چونکا چونکا